ہیلو دوستو آروس ہیلتھ کیر میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گوڈ سیف ڈروپس کے بارے میں جانیں گے اس کی کمپوزیشن پرائس اس کے یوز اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں ساتھ ہی یہ دواء کس طرح سے کام کرتی ہے ان سب ہی کے بارے میں بات کریں گے تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کی کمپوزیشن کی تو اس کے اندر آپ کو ایک ایمل میں سیف ایمل کے پیکنگ میں آتا ہے جس کو لائف سٹائر مینکینڈ بناتی ہے بات کریں اس کی یوز کی تو یہ بچوں میں یوز ہونے والی دواء ہے اس کا استعمال بیکٹیریل انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کیلئے کیا جاتا ہے جیسے کی کوئی بھی بیکٹیریل انفیکشن ہوا چاہے وہ کان کا ہو ناک کا ہو آنکھوں کا ہو گلے کا فیفڑوں کا سکن کا یا پھر گیسٹرو انٹیسٹینلز ریلیٹڈ کوئی پروبلم ہو اس کے علاوہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہو پہ ساب سے سمبندیت کو کوئی روگ ہو پھر آپ رکھ رکھ کے آتا ہے پھر آپ میں جلن ہوتی ہے ہڈیوں کی کوئی سمسیا ہو بلڈ میں کوئی انفیکشن ہو ان سبھی کنڈیشن میں اس ڈروپ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بچوں میں ٹائفیڈ فیور والی کنڈیشن میں بھی اس ڈروپ کا یوز کیا جاتا ہے دوستو یہ جو دواء ہے وہ بیکٹیریل کی پروٹیکٹیو کورنگ لیئر کو بننے سے روکتا ہے یا یوں کہیں کہ اس کی سیل وال کو بننے سے روکتا ہے یہ جو سیل وال ہے یہی بیکٹی ڈروپ کی سروائیول کے لیے ریسپونس بل ہوتا ہے دوستو بات کر لیتے ہیں اس کے کچھ کومن سائیڈ افیکٹ کے بارے میں تو اس ڈروپ کو لینے سے اپڈومینل پین ہو سکتا ہے یعنی کہ پھر میں درد ہو سکتا ہے ریسز ہو سکتے ہیں الٹی اور مدلی کی شکایت ہو سکتی ہے اور ڈائریا کی بھی پرابلم ہو سکتی ہے تو کبھی بھی اس ڈروپ کا استعمال کریں تو ایک بار اپنے ڈاکٹر کی صلاح ضرور لیں دوستو یہ تھی چھوٹی سی جانکاری گوڈ سیف ڈروپ کے بارے میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں